جب ایک مرتبہ گناہ کر لیا تو اس گناہ کے نتیجے میں جورت پیدا ہو جاتی ہے باروخہ شیطان کیوں بیٹھاتا ہے؟ کہ دیکھو بھئی بہت دن سے گناہ کرنے کو دل جا رہا ہے لیکن کیا نہیں ایک مرتبہ کر کے گناہ کر کے ایک مرتبہ یہ حسرت دل سے لپا لیتا ہے پھر توبہ کر لینا یہ شیطان یوں بیٹھاتا ہے؟ اگر اس قاتل نیک آدمی کو بھی اس طرح بیٹھاتا ہے کہ ایک مرتبہ کر لو اپنے دل کی اکھائش پوری کر لو اور پھر توبہ کر لینا اس کے نتیجے میں تمہارے دل کی حسرت ایک مرتبہ نکل جائے گی پھر تسکین ہو جائے گی پھر توبہ کر لینا توبہ کر کے گناہ لطلب آپ رکھے گا لہذا کچھ رسیت کر گزر ہوگا یوں شیطان ہرم بیٹھاتا ہے؟ لیکن خود فمجلوں کو یہ بہت بڑا بھوٹا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ گناہ کرنے کے نتیجے میں یا گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق ملے اسی کیا گارنٹی ہے اسی کیا گارنٹی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اسی محلت ملے جی کی توبہ کرتا ہے اللہ نبارہ کو دالے اور اگر محلت نہیں ملے تو اسی کیا گارنٹی ہے کہ دماغ درست رہے گا اور عقل پہ پردے نہیں پڑے گئے اور تو گناہ تو توبہ کی توفیق میں ہو جائے گی اور پھر بھائی دوسری بات ہے یہ جو بات ہے کہ ایک مطبع حسرت دن سے نکل جائے یہ حسرت نکلتی نہیں کبھی بھی جب ایک مطبع گناہ کر لیا تو کیا ہوتا ہے کہ گناہ پر جرس پرانا ہوگی پہلے تو پھر بھی درہ کچھ رکاوٹ سے جب میں گناہ ہے گناہ ہے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن جب میں ایک مطبع کر گزرا تو جرس پیدا ہو سکتا ہے اُتھ گناہ پر جرس ہونے کے نتیجے میں اللہ بچائے پھر دوسری مرتبہ کر ستیسی مرتبہ کر نہیں مزید جرس پڑ جاتا ہے اور بلکہ گناہ کے خاطر یہ ہے کہ دوسرے گناہ مقفیس تھا ظلمت پہ رہا ہوتا ہے اُو ظلمت کے نتیجے میں چاہتا ہے کہ اُو ظلمت کے نتیجے میں انسان پھر گناہ کی گناہ ہونے کی اہمیت دل سب سے خطر ہو جاتا ہے دوسرے گناہ کے نہیں دل جاتا ہے پتیس کا ہماری حضرت والا نے پڑھوایا کہ یہ گناہ یہ ایک مرتبہ جب عادت سے مرتبہ جرس پڑا ہو جائے تو یہ ایسی قیاس ہوتی ہے جو کبھی مرتبہ نہیں ہے اللہ کے چاہتا ہے پھر آج میں بڑھتے کہہ رہے ہیں وہ خط کو گناہ کے پر آمادر کرتے رہے ہیں کسی لیے فرمایا کہ کفر اولیاء جب آج میں نے اپنا دوست بنالیا ساؤت کو شیطان کو اور نفس انسانی جو ہے وہ بھی ساؤت ہے جب اس کو اپنا دوست بنالیا اپنا سرپرس اپنا نگرہ اپنا رکھوالا اس کو بنالیا تو یہ خرجونہ ہونا نور اللہ ظلمان وہ تو انسانوں کو نور سے ظلمتوں کی طرف نکال کر لے جانے والے بلائے گا صابر ناری کیا خال تو اس کے رقیجے میں توبہ کی توفیق بھی مشکل سے ہوتی ہے لہذا کبھی اس بھوکے میں آئے آدمی کہ ایک مرتبہ یہ گناہ گرچے بیبتہ حدث حضرت کبھی نہیں لکھتی سہر انسان بڑھتا ہی جانا جاتا ہے بڑھتا ہی جانا جاتا ہے اللہ یہ کہ اللہ تمہارک و تعالی اپنا خلقہ حضرت فرمائے کہ اللہ اللہ والے کی نظر کی بلولت انسان کو توفیق ہو جائے ورنہ ورنہ بڑھتا چاہے تو گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ظلمت سعداد کرتا ہے ایک گناہ سے دوسرے گناہ کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ایسی بات یہ ہے وہ اور بھی زیادہ خطرنا اللہ بڑھتا ہے کہ گناہ کے خاصیت یہ ہے کہ اس سے انسان کی مت اُلٹی ہو جائے عقل خراب ہو جائے غلط بات کو صحیح تو مجھے لگتا ہے صحیح بات کو غلط تو مجھے لگتا ہے یہ جو قرآن پرمائے اللہ بہلا فرماتے ہیں کہ تم جب اللہ سے جروگے یعنی اللہ سبح کی ناراضی سے جروگے اس کے گناہ سے جروگے اس کے عذاب سے جروگے تو اللہ تمہیں تمہارے دل میں ایسا ایسا کانکہ پیدا کر دیں گے جس سے تمہیں حق اور باتل کو پہنچان نہ ممکن ہوگا تمہارے دل میں تمیز پیدا کرتے ہیں حق اور باتل کیا سمجھ لیں کی کس ہی تمہارے دل میں پیدا کرتے ہیں وہ مہیات تمہارے سمجھ میں آ جا جس سے بتا جائے کیا یہ حق ہے کیا باتل ہوگی تو گناہوں کی ایک نحوصت ہی ہوتی ہے کہ آدمی کی سمجھ خراب ہو جاتی ہے وہ حق کو باتل سمجھ لگتا ہے باتل کو حق سمجھ لگتا ہے اور اچھی بات اس کی سمجھ مجھ جائے جائے سمجھ باتل خود کی مجھ